آز سے عقید تک قرآن ناں تے مستفا آز سے عقید تک قرآن ناں تے مستفا محبوب کے بیان کا کیسا انوں کا ڈھنگ ہے کیسا انوں کا ڈھنگ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این قارون کان من قوم موسیٰ فبوا عليهم وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح این اللہ لا يحب الفرعین وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ ولا تنس نصیبك ولا تنس نصیبك من الدنيا واحسنك ما احسن الله إليک واحسنك ما احسن الله إليک ولا تبغی فساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم معزز حضرین کلام الہی کے سورة قصص کی آیت نمبر 76 سے تلاوت شروع کی گئی اور ابھی ابتدا میں تو صرف دو آیتیں 76 77 پڑی گئی ہیں انشاءاللہ آگے مزید آیتوں کی تلاوت ہوگی ان آیات کے متعلق مزید کچھ عرض کرنے سے پہلے سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا اور سرکار سارے نبیوں اور حصولوں کے تاجدار آقا نامدار شفیع روز شمار کائنات کی اولین فصل بہار حضور احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 اقدس میں اپنی عقیدتوں کا نظر آنا درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ صلی علیہ سیدنا و سندینا شفیع و حبیب طبیب و طبیب قلوب خورت آئیو و محبان و مرجان و مولانا محمد و آلہ و صحبی و صلی الحمدللہ بائیس و نبیس و پارہ چل رہا ہے عارض میں سورہ نمبر اٹھائیس جو ہے اس کے ابھی تک سات رکوں مکمل ہو چکے ہیں اور مزید دو رکوں پر سورہ مکمل ہو جائے گا قرآن مجید کی آیات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے احکامات پر مجتمی ہیں بہت سارے ایسے واقعات بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق ماضی سے ہے بہت سارے دوائیں بھی اس میں بتائی گئی ہیں اچھوں کا بھی ذکر ہے بروں کا بھی حال ہے قانون کی کتاب ہونے کے ناتے اس میں قانون بھی بتایا گیا ہے لیکن اب فی الحال جو آیتیں ہم پڑ رہے ہیں ان میں ایک سار دو باتیں بتائی گئی ہیں اور وہ کیا ہیں تو ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے متعلق کچھ باتیں اور اسی کے تحت ایمان والوں اور ایمان سے دور یہ درمو قسم کی لوگوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں منشاہ یہ ہے کہ جو لوگ تعریف و توصیف کے ساتھ یاد کیے گئے ہیں ان کا طریقہ اختیار کرو زندگی میں ان کے صفات کو اپناو اور جو لوگ ناپسندیدہ راہ اختیار کیے ان کا طریقہ ان کا انداز ان کی فکر ان کی سوچ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کو انہوں نے ناراض کیا تم بھی ان جیسی نافرمانی والی صفات سے اپنے آپ کو بچاؤ نیکوں کا ذکر ان کے اداوں کا ذکر اپنا ہو بدوں کا ذکر ان کے اداوں کا ذکر تاکہ اہل ایمان ان سے اپنے آپ کو بچائے یہ جو آج پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے وہ تو کچھ اوری نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرعون سے مقابلہ ہوا فیرعون غرق ہوا وہ پورے تفصیلات آپ مختلف اور متعدد مقامات پر سن چکے ہیں آج آج کی گفتگو میں یہ جو دو باقی کے گروہ بچے ہیں ان آیات کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ قارون کون تھا اور اس کا حال کیوں بین کیا گیا تو اس کی تفصیل بتاتے ہوئے تو فصیلیں لکھتے ہیں کہ قارون تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی آپ جانتے ہیں کہ فیرون اور فیرون کی قوم ایک طرف تھے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور قوم بنی اسرائی دیوتی ان پر ظلم اور زیادت ہی ہو رہی تھی یہ غلام بنی لیے گئے تھے فیرون حکومت کرتا تھا اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا فلا فلا سب سن چکے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کا ایک ایسا آدمی جس کا نام بھی لیا گیا ہے قارون وہ فیرون کی آنکھوں کا تارہ تھا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہونے کے باوجود اپنی قوم کی پستی بدحالی غلامی یا اپنی قوم کی بری قیفیت پر فکر مند ہونے کے بجائے سیراون کا ایجنٹ بن کر ان کو سمجھاتا کہ یہ جو حالت ہیں ہماری بہت اچھی حالت ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے اس آیت کو آج کے تنازل میں دیکھا جائے موجودہ دور کے تنازل میں تو آپ کو ایسے کردار اور مل جائے گی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کی ہامہ ملا کر مال دولت حکومت اہدا یا پاور کی نشن میں خب مسلمانوں کے خراف ہو کر کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ حالت اچھی ہے اگر سماجی اگر نہیں ہوتے تو تم یہ بس آپ دیکھیں قرآن کی آیت ہیں اگر زور سے دیکھا جائے تو ہر زمانے کی کہانی سناتی ہیں ایسے کردار آج میں نام تو کسی کا لینے کی ضرورت نہیں ہے سب ماشاءاللہ سمجھ دار ہے تو قارون اسی قبیل کا بھی یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جس طرح کے لوگوں سے ہمیں سابقہ ہے یہ لوگ قارون کی خبیل کے ہیں قارون کی صفات رکھنے والے ہیں وہ قارون فرشتوں قارون فرعون کا ہمنوا بن کر آپ نے پیچھے دو تین رکو پہلے سنا جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس میں فرعون نے جب اپنی پلاننگ کی تو ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب کہ اس نے فرعون نے قارون سے کہا کہ قارون ایک سڑی بناؤ تاکہ ہم سڑی پہ چڑھ جا کے آسمان پہ دیکھ کے آئیں گے موسیٰ کا خدا ہے کہ نہیں تو اس وقت اس نے قارون ہی کو پکارا تھا کہ تھا کہ قارون ان کے لئے بناؤ تو وہ قارون کو کیوں پکارا اس لیے کہ قارون اس کے نوری نظر اس کا نوری نظر بن کر اس کو خوش کرتا تھا تو سرعون بھی اس کو پورا چانس دے رکھاتا کہ تو اپنا مال دولت جس طرح چاہتا کمارے چنانچہ یہ فیرون کا عربی بن کر بہت مال و دولت کمایا اس کے بڑے بڑے بزنس تھے اور وہ بادشاہ کا ایسا قریبی آدمی تھا کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے اتنا مال تھا اتنی دولت تھی کہ آج بھی اگر کسی کے زیادہ مال کی مثال دینی ہوتی تو بولتے ہیں تو خارون کا خزانہ ختم ہی نہیں ہو رہ ہو تھے ایک صاحب بیمار ہوئے ہمارے مدرگوں میں سے تھے تو ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے معلوم کیا گیا تو فلاں مقام پر جائیے صاحب کو بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور بہت اچھے طبیب ہیں اب ان کے عواز جا کے علاج کرائیے تو ہم نے ان کو پتہ بتا دیا وہ بہاں گئے کچھ دن دوا کھائے دوا کھائے تب تو ٹھیک تھا بعد میں ان سے ملا خاتم ملا کہ حضرت آپ مانگے تھے ہوا بھائی مانگے تو تھے لیکن ان کے پاس دوا کھانے کے لیے خضر کی عمر ہونا خارون کا خزانہ ہونا پیسے بہت توڑ رہتے ہوں خدر کی عمر ہونا لمبی عمر ہونا اور پیسے خوب ہونا تو پیسے دیتے جانا دوا دیتے جاتے ہم کھاتے جانا تو خارون کا خزانہ مشہور ہے یہ خارون یہی خارون اب اس کا نام لیا گیا تو کیا کوئی کسی کا نام لینے سے مرکبے بارا ہو جاتا ہے مجھے یہ پیرا رہے ہیں کوئی کرسچن ٹی وی ہے وہ کرسچن ٹی وی ایک انٹریو نشر کر رہا ہے وہ انٹریو والا جو آدمی بھی ہے جو بھی ہوں گا خوران کی آیت بھی پڑھ رہا ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں پہلے مسلمان تھا بلکہ کسی مجید کا امام تھا اور جب میں خوران پڑھا تو خوران پڑھ رہا ہوں میں بہتنی تک امام کرا کئی لوگوں سے سوالوں کے جوابات نہیں میرے تو میں دیکھا کہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خوران میں چار وقامات پہ ہے اور اس کے اعتراضاتی خود عجیب و خیزن کے اور عیسیٰ کا نام زیادہ ہے اور پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام نہیں جبکہ عیسیٰ کے امی کا نام ہے لہذا میں یہ سوچا کہ جن کا نام زیادہ ہے ان کو ہی مذہب صحیح ہوں گا اور میں ایک مرتبہ دعا کر دعا کر کے قرآن کھولا قضاء کہ میرے کو یا اللہ تو ہی ملت کر تو قرآن کھولنے پر ایک ایسی آیت ندر آئی جس آیت کے ذریعے میں کرسچانیٹی قبول کر لیا تو میں کرسچن بناتا نہ کوئی کرسچن آکے کرسچن بنایا نہ کوئی عیسیٰ آکے بنائے بلکہ اللہ نے کرسچن بنائے ایسا بول رہا ہو تو اس کے اعتراضات ہیں ان میں کے طرح یہ بھی ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ نام قلی چار بار آیا ہے اور عیسیٰ کا نام پہ آیا ہے تو اسے اگر کسی صحیح آدمی سے پالا پڑ جاتا تو شاید اس کو جواب مل جاتا لیکن بات یہ ہے کہ ہدایت اور زلالت کا جہا تک سوال ہے تو اللہ تعالی اور کبھی اس طرح کے کچھ ان کے مسلمانوں کو منافقت کے بعد ارتداد کہہ رہی ہے باہر کچھرے کو حقال دیتا ہے اس کی مرضی ہے جیسے جائے اور ایسے ہی لوگوں کے لئے تو اللہ نے فرمایا ختم اللہ وعلا قلوب وعلا سمع وعلا بسال غشاب کہ ان کے دنوں پر اللہ نے مہر رکھا دی ہے سیل کر دیا تو گئی اب یہ تو بات کے لوگ ہیں صاحب حضور صلی اللہ اللہ سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور کا نام اس میں کم کیوں ہے اس ایسے سلام کا نام زیادہ کیوں ہے تو کیا کسی کا نام آجانے سے وہ ہیروے بن جائے گا اب دیکھئے خارون کا نام بھی بار بار آیا تو خارون اچھا ہے جی نہیں اور جہا تک حضور کے نام کو نام نے اپنے حبیب پاک پر نازل فرمایا ہے تو قرآن ہے کیا قرآن کی یہ تو بہت تعریف ہیں لیکن قرآن اگر اس نختہ نظر سے سوچا جائے کہ یہ بات چیت ہے تو اللہ نے وہ کلام کیا کس سے تو اللہ نے وہ کلام کیا اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ جب کسی سے بات ہو رہی تو بار بار اس سے گفتگو کے دوران آپ کہیں گے تم کہیں گے بار بار نام لے جائے گا قرآن کے اندر حضور کا نام جو نہیں آیا ہے ہاں لینا ہے تو اے پیارے اے محبوب اے پسندیدہ اے چہیتے اے مزمل اے مدسر اے رحمت اے سراپا رحمت یہ کہا جائے گا اس بنیاد پر اس کا یہ سوچنا یہ غلط ہے اور اگر حضرت بی بی مریم کا ذکر ہے تو اس کا یہ ہرگیز مطلب نہیں کہ حضرت بی بی مریم کے علاوہ جتنی خواتی ہیں سب کی سب مرتبے والی نہیں حضرت بی بی مریم کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو اگر اولاد دی ہے بی بی ہوا کے بعد تو اسے شوہر کے ساتھ ملاد کے بعد یہ اولاد ملی ہے یہ اسپیشل کیس ہے جہاں اللہ تعالیٰ بغیر کسی شوہر کے انہیں اپنی خدرت کا ایک نمونہ اور کرشنہ بنا کر اولاد عطا فرمائی سے یہ کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگیت نہیں کہ حضرت بی ملیم کا ذکر ہے وہی سچے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کھول کے میں دیکھ لیا جو میں دیکھتے ہی سمجھ میں آ گیا تو صاحب یہ قرآن کیا کہتا ہے خود قرآن کہتا ہے یو غلیو بھی کہتی نمو یادی بھی قرآن کی مثالیں ایسی ہیں قرآن کی بعض باتیں ایسی ہیں جن کو اگر سمجھنے والا صحیح تو اس سے کئی لوگ راستے پر بھی آتے ہیں کئی لوگ گمنا بھی ہو جاتے ہیں تو اس کو یہ جتنے بھی خیالات آ رہے ہیں یہ اس کے اپنے خیالات ہوں گے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہا جدر سے ادھر جا رہا ہے کچھ میندہ تو حضروں کی تعداد مغزل سے ادھر آ رہے ہیں جنہیں سکون نصیب ہو رہا ہے جنہیں اسلام کی حقانیت روز روشن کی طرح بلکل واضح رنوائیہ ہو کر اپنی طرح متوجہ کر رہی ہیں مگر ہم ان باتوں سے اپنے بچوں کو واقف کروائیں تاکہ ہمارے اندر اس کا جواب رہے ہمارے معذوز کی موسیٰ بلتے کوئی کھولتے خارون میں اپنا نام خارون رکھ لیتا ہوں کیونکہ میں نام رکھنے کے لئے کھولا تو خارون کا نام سامنے آیا تو خارون اللہ کا پسند ہی رہا ہے دیکھئے سوچ الگ الگ ہوتی ہے بات تو چلی ہے لیکن ایک ساتھ پہلے پرہ پشت نا سمجھی انسان کو کہا تک لے جاتی ایک زمانے میں قرآن چھپتا نہیں تھا باقاعدہ اب جو پرنٹ ہوڑا آئے ایک بار دکھ کر اس کو باقاعدہ پرنٹ ری پرنٹ ری پرنٹ ری پرنٹ پہلے زمانے میں لکھا نہیں جاتا تھا پرنٹ نہیں ہوا تھا لکھتے تھے لوگ لکھتے تھے ہمارے ہاں حدراباد میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو قرآن کی نرکھتے تھے وہاں پہ حرم شریف بھیجا کرتے تھے تو ایک ہر کسی کو لکھنا تو آتا نہیں ہر کسی کے پاس حوصل آئے دو کی نہیں تو ایک صاحب ایک علم صاحب سمجھئے یا ایک صاحب اپنے قرآن کو بہت سیدھا ہوتا ہوا دیکھ کر انہوں نے قرآن کو پھر سے لکھانے کے لیے ایک قاطب صاحب کے پاس مہنچے قاطب صاحب دو تین میں ایک تین ٹائم لیے انہوں تین چار مہنے کے بعد جو ہے جا کے ملے بھائی ہو گیا خرآن ہاں ہو گئے لیے اب لیا کے انہوں قرآن پورا کے رد دیئے کیونکہ کھولنا اس کو دشوار اب یہ نئی قرآن جو لکھی ہوئی ہے وہ لکھی جو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے بلے میں پہلے قرآن پڑھتا تھا کچھ علیقی رہتا تھا میں تو قرآن پہ نعیم الدین نجم الدین یہ نامہ آگئے یہ کیا قصہ ہے پریشان ہو گئے کیا کریں یا تم فوری قرآن لیا کے ان کو بولے کاتیب صاحب کاتیب صاحب کو لکھنے آتا تھا سمجھ عقل نہیں تھی ان سے پوچھا کہ بھائی اس کے اندر یہ سب نامہ نعیم الدین نجم الدین فرخور الدین اور یہ خمر الدین یہ سب نامہ کھاسے آگئے اس کے اندر قرآن پہ تو اسی نامہ نہیں تو کہہ لے کہ ساپ میں یہ بولا کہ یہ قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے اس میں یہ شیطانوں کے اللہ کے دشمنوں کے نامہ کئی کو رہنا ہے اس لیے وہ ہٹا کیا ہوئے ہٹا کے کہیں میرا نام کہیں آپ کا نام کہیں میرے پا کا نام کہیں آپ کے آپ کا نام بھی دیا گئے اس لیے تو ایسے نہ سمجھ لوگ بھی ہیں تو اس طرح بات آپ کو پہنچانی یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کو آپ دیکھتے ہوئے اس کے مفہوم کو سمجھنے یا اس کے سلسلے میں کسی بزرگ سے رجوع ہونے کی آپ کوشش کریں اب آپ بولیں گے میں یہ پڑھ لیا ہمیں کوئی یہ دیا اللہ تعالیٰ یہ دیا تو کریں گے خود اور ڈالیں گے اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود واضح طور پر قرآن میں فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب جو سچا راستہ ہے وہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنے میں ہی ہے اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی سمجھ کا پھر ہے ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور نئے نئے قسم کے لوگ اپنے فتنوں سے مسلمانوں کو برگشتہ کرتے رہتے ہیں ایک بات تو کھلی کھلی یہ دے کوئی بھی ہندوزم کے خلاف کام کرنا بول کی نہیں دیکھتا ہے کوئی بودیزم کے خلاف یہ پورے مل کے پڑے ہے اسلام کے خلاف یہ خود ہمارا تو ایمان ہے سب مل کے جو اسلام کے خلاف پڑے میں ہیں یہ خود ایک دلیل ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے یہ خود ایک دلیل ہے کہ اسلام سچا حق مذہب ہے اب کریں گے انہوں اپنا کام کریں گے انہوں اپنا کام کریں گے انہوں اپنا کام کریں گے مگر یہ سب دیکھیں ہم چین سے بیٹھے رہیں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ در رہیں گے تو نہیں ہمارے بچوں نوجوانوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے ان کو abilities دیئے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے skills دیئے ان skills کو پورے skills کو ہم کا لگا رہے ہیں بس وہاں کماؤں وہ گھر بناوں building بناوں کار خریدوں ایسا کروں وہ کروں facebook بس ساری طبانہیاں ادھر ہی سرب ہو رہی سیریسلی ہمارے بچوں کی پوری طبانہیاں جتنی کچھ بھی طبانہیاں ہیں جو صلاحیتیں وہ کھا خرچ ہو رہی ہیں اسی بھی خرچ ہو رہی ہیں بس دنیا کماؤں 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 اچھا بینک بیلنس ہونا بنگلہ ہونا وہ کارڈ ہونا یہ کارڈ ہونا ڈیپیٹ کارڈ ہونا وہ فلاں کارڈ فلاں دھوم دھوم اچھی بھی ہے اب اب اور فتھوڑا آگیا تو سولے کی زنجیر ہونا یا سولے کی زنجیر ہونا آو بھئی کبھی کبھی پہن سکتے ہیں اس کے بعد کے بعد آپ فتوے بھی دھرے لگا چنانچہ فتح کا فتوہ چلوا کہتے ہیں آج کل ہاں زی چینل پر ایک بدبخت جو ہے بیٹا اسلام دشمن آدمی وہ اس کے بارے میں ہے اس کو سننے سے پہلے اس کے بارے میں جانکاری کیجئے کہ وہ آدمی کیا بتا سکیا جو اسلام سے برگشتا ہے اور وہ خود یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے غلطی کی تھی وہ شرابی ہے وہ نہ ہے اب اس کی باتوں کو جو لوگ سن رہے ہیں سمجھیں یہ صحیح ہے تو یہ تو کوئی اقل والا سمجھ نہیں سکتا ایسا اس کو صحیح بہرحال اسے فتوے چاروں طرف سے آ رہے ہیں اب تو آپ کو معلوم ہے کہ زیدی اس کی طرف سے حکومت کی سربستی بھی یہ کام ہو رہا ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دولت ایمان ہے اس ایمان کی دولت کو چھن لیا جائے تو اب یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے کو پڑھنا آتا ساپ پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھ کے دیکھتا ہوں وہ بھی پڑھ کے دیکھتا ہوں اس کے بعد جو اچھا دیکھا ہے فالو کر لیتا ہوں جی نہیں یہ آپ کا کام نہیں آپ اس کام کو اپنے ہاتھوں میں لے کے خود بھی پریشان ہوں گے دوسرا بھی پریشان کریں گے اس لئے کسی کو آپ پکڑ لو فالو کرو وہ لوگ راستہ صحیح نہیں ہیں ان کا ان کا غلط راستہ ہے ان کا لیٹریچر مت پڑھو اگر آپ ان کا لیٹریچر پڑھنا چاہ رہے تو اس سے پہلے اسلام کا لیٹریچر پہنچ درہ پڑھو تو آپ کے پاس اس لیٹریچر کا جواب دینے کی صلاحیت ہوگی آپ بغیر یہ پڑھے وہ پڑھیں گے تو وہی سہی سمجھیں گے اب آپ کو کیا معلوم کہ کہاں وہ چکر دے رہا ہے کدھر وہ بھٹکا رہا ہے کدھر وہ غلط بول رہا ہے آپ ہسٹری پوری پڑھنے کے بعد ہسٹری پہ مو کھولی آپ تو پتا چلے گا آپ وہے رنے پر گئے ان ہسٹری میں احساب کر رہا ہے اس کی کیا نوری ہے وہ کدھر گھمار آئے کدھر پریشان کر رہا ہے کدھر کنفیوز کر رہا ہے آپ سمجھیں سکتے ہیں ان باتوں کو اس لیے بہتر یہ ہے میں اکثر کہتے رہتا ہوں جس طرح ہر ایک کا فیملی گاکٹر ہوتا ہے اسی طرح اپنا ایک روحانی فیملی علمی فیملی گائیڈ کو رکھئے اس سے جڑے رہیے انشاءاللہ آپ کا علم آپ کا عقیدہ آپ کا ایمان انشاءاللہ سلامت اور صحیح رہے گا پیسے کی چکر میں مال کی چکر میں لوگ اپنے بھادر بھادر اپنے طریقے بدل رہے ہیں کیا ہے پیسہ تو بھی ہے پیسے کے بارے باتور اِنَّ قَارُونَ قَارَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى تھا تو قَارُون قَارُون نامی شخص تھا تو وہ موسیٰ کی خوم تھا لیکن فیرون کا کیوں پسند کرتا کیونکہ فیرون کی درچابل اسی کرتا تھا ایدر خوم کو دارے ہیں اچھے ہے وہ اچھے ایسے لوگوں سے ہرشی آ رہی ہیں فَبَغَعَ عَلَيْهِم لیکن اپنی خوم سے قداری کراؤں وَعَاتَيْنَا غُمِلَ الْقُنُوزِ مَا اور ہم نے اسے دے رکھا تھا کنوز خزانے ایسے خزانے اِنَّمَا اِنَّمَفَاطِحَهُ لَتَنُو بِالْعُصْوَةِ بِالْقُوَا اس کے پاس اتنے خزانے تھے اتنے خزانے تھے ان خزانوں کی چابیاں ان خزانوں کے چابیاں اپانے کے لیے پندرہ بیس آدمی بھی مشکل سے چابیاں اٹھانے کے لیے پندرہ بیس آدمی عصوہ کہتے ہیں تس پندر آدمی کو ان کے اٹھاتے تو بھی ان کے کمر چھپ جاتی تھی لَتَنُو بِالْعُصْوَةِ اُلِقُوَا قوت والے مضبوط آدمی بھی ان چابیاں کو اٹھاتے تو ان چابیاں سے وزن سے جدار اتنے خزانے مال تھا ہوں چابیاں اتنے خزانے تو مال کتنے خزانے تھا ہوں گا اس کے بعد اب ہمارے حیدر آباد کے ایک صاحب بیان کر رہے ہیں کر کے برن اللہ بھٹک گئے کیوں بھٹکی اللہ میں تیری غلطی ہے کہ جہے تُو پیسے دیا ہاں حضیزیہ مجید کی جو ملصہ بیان کرے یہ تو بلو نو اللہ کو بھی غرب بول دیئے تیری غرب کی دیئے جو اتنے پیسے دیا گئے خوران کی تشریح کر رہے ہیں تو ناہل لوگ اگر آ کر پھیر جائیں گے تو یہ مسائل ہوں گے اس لیے اپنے اندر آہلیت پیرا کی گئے اور اچھے برے کو سمجھنے کی اور ایسا اگر کچھ ہو رہا ہے تو پہلے ہوں گے گیٹ کا راستہ بتائیے صاحب آپ کا وہ مقام نہیں ہے یہ مقام آپ کا تو یہاں پر بھی اگر خارون کو اللہ صاحب نے اتنا پیسہ دیا ہے تو آپ یہاں بھی بولیں گے کہ ماذا اللہ کو یہ اللہ کی حکمت ہے جو اس نے بولے آپ ایسا بول لیے ہاں وہ جواب دیئے اگر فیسیلوک پہ ہے سب کچھ ہے تخریر کی گرمی پچاس کھالات آتے رہتے ہیں ارے بھائی تخریر کی گرمی وہ سب گرمیاں ختم ہو جانا جا اللہ رسول کا معاملہ آتا ہے آپ کی گرمی رفیق ہونے میں اللہ رسول کی بات جب آتی ہے تو سارے ہوش ہوا صحیح ہو جانا اور اسی لیے تو اللہ کے بارے میں چلو کوئی بول دیئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن رسول کے بارے میں کوئی بول دیئے تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے با خدا دیوان اباشو با محمد ہوشیار ہاں حضور کے بارے میں درہا آپ سابدان رہنا اب توڑی انگری چاہلے تو ہی اس نو پاور کرتے ہیں پاور ان کا پاور کہاں گیا دیکھو جو پاور نہیں ہے وہ لے تھے وہ خود پاورلیس ہو گئے پاور کھیچ لی ہے اللہ ترہا ان کا تو اس لیے بتائے کہ صحیح آدمی سے میں اکثر بولتے رہتا ہوں دنیا کچھ بھی کہلے ساکت میرا اپنا اپنی انہیں مانتے خبول کریے نہیں تو کوئی بات نہیں ہے لوگ بولتے بھائی اچھا بول رہے ہیں سنو آجا کے انہوں انہوں یہ برے قرآن سنا رہے ہیں حدیث سنا رہے ہیں نہیں انہوں قرآن تو بھی سناو حدیث تو بھی سناو انہوں فقہ تو بھی سناو انہوں کیا سنا رہے ہیں یہ مت دیکھو کیا سنا رہے ہیں یہ مت دیکھیے کون سنا رہیے دے اس لیے کہ جو آدمی سنانے کا اہل ہے آتھرائیزد ہے آتھرائیزیشن کیسا ملتا آتھرائیزیشن کے لیے یا تو سند ہونا یا صحبت ہونا سند یافتہ ہونا یا صحبت یافتہ ہونا کس کی صحبت میں رہے کہاں سے سند لیے یہ بہت مہت کو رکھتا ہے امپورٹنس ہے اس کا بہت تو آج ہر کسی کو بس میں خوران پڑھوں گا میں بخاری پڑھوں گا میں چکر کھا جاؤں گا اس لیے پیسے کی چکر میں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے وہ ہو فوڈ ماں بھی آ جا رہے ہیں کیسی دعوی بھی کر رہے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں دیکھیں تک چلو لوگوں بیہن بھی ہو جا رہے ہیں بیہن بھی ہو جا رہے ہیں اللہ رحم کرے اللہ فضل فرمائے ہم کو اپنے راستے پر گامزن رکھیں اور شروع شروع جب کچھ ہوتا تو لوگ کیا بولتے ہیں دیکھیں آج کا لکو تو بہتری میں ساتھ آج آپ دیکھئے بہت آج کی تصویر ہے آج کے زمانے کی اگر ہو سکے تو اس کو جو ہے ان باتوں کو پھیلائی ہے کیا بولتے ہیں کہ اس کو ہم نے بہت ساری کنجیاں دے رکھی تھی خزانے در کے دے اس کو اٹھانے کے لیے قوت والے بھی جب وہ اتنا تھا تھا تو اس کی قوم گلتی تھی ارے لا تفرح زیادہ پوزہ نکو مارو یا راکھوڑوں نکو گلتے ہیں ہم پیسہ دے رہے تو اوہی ڈھم بھی ایسے ان اللہ علیہ کہا حضرت موسیٰ نے کہا ان کی قوم نے قوم بنی سرائیل نے کہا لا تفرح ان اللہ علیہ کیونکہ اللہ تعالی اترانے والا کو پسند نہیں کرتا پراؤڈی پسند خوش اپنے آپ کو خوش نمجنا دوسروں کو دوسروں کے غموں کو اور ان کی تقریفوں کو بھول کر اپنے آپ میں 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 پینوں گا میں اوروں گا میں 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 دوسرا کو تو بھی ہو جاؤ لا یعب الفریقین اس کے بعد ہاں اب نصیت ہے اس کے اندر وَبْتَبِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَالَ الْآخِرَةَ اس کو نصیت کرے قوم بنی دیکھ اگر چانا ہے تو اللہ تعالی نے جو دیا ہے آتاک اللہ تجھے اللہ تعالی نے جو عطا فرمایا ہے اس سے وَبْتَبِ فِي مَا اس سے خواہش رب اس کی جو دار الْآخِرَةَ آخِرَت کے گھر کی تیاری کر یعنی مال اگر ملا ہے تو اس مال کو صحیح جگہ خرج کر غریبوں کی مرض کر اللہ کی منشاء اللہ کی مرضی کے مطابق خرج کر تو تیرا یہ خرج کرنا تیرا یہ مال تیرا یہ دولت تیرے لئے آخِرَت میں زخیرہ بنے گا تیر کا وَلَا تَنْسَنَصِيبَكَ مِنَكْ دُنِّيَا ہاں اور دنیا میں تیرا جو حصہ ہے اس کو بھی فراموش مت کر یعنی یہ نہیں کہا رہا کوئی کہ آپ بھوکیا پیاسے رہ کے دوسروں کھانا کھلاؤ آپ کا جتنا ہے رَبَّنَ حَاتِنَا دُنیا حَسَنَا جو ہے رَفِ الْآخِرَتِ حَسَنَا یہ اس کا ایک الگ اور ایک ایسامپلیاں پہ ہے مَلَا تَنْسَنَصِيبَكَا دنیا میں تیرا جو حصہ ہے تیرا رزقے تیرا کپڑا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی اختیار کر مِنَا تَنِيَا وَأَحْسِنَ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ نے تجبر جیسے احسان فرمایا ہے تو اس کے بندوں کے ساتھ بھی وہیسا احسان کا سلوک ہے مال ملا ہے تو صاحب مال ملا ہے تو اللہ تعالیٰ میں اکثر کہتے رہتا ہوں کبھی اللہ تعالیٰ مال نہ دے کر آزماتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے یہ مال خرج کہاں کر رہا ہے کیونکہ لوگوں میں مال کی قسرت ہوئی تو پھر کچھ لوگ یاشی میں پڑھ جاتے ہیں وہ یہ حلال حرام کی رمیز ہو جاتی لیکن جب مال اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے تو پھر وہ عثمانِ غنی جیسا مال خرج کر کے اللہ رسول کا راضی کرنا بھی دھانتے اللہ وہ تعالیٰ بھی عطا فرماتا ہے تو مال کا کمانا برا نہیں ہے درست طریقے پر کمانا اور اس کو پورا میرے اپنے 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 اوپر بڑھا لینا دوسروں کو فراغوش کر دینا رشتے داروں غریبوں مسکینوں مہتاجوں تک نہ پہنچا کر جو ہے میں کرنا یہ برا ہے اسی بات کو یہ بیان کیا جارہا ہے کہ وہ احسن کما احسن اللہ علیک اور دیکھ لوگوں کے ساتھ احسان کے ساتھ معاملہ فرم کر جس طرح کی اللہ نے تیرے ساتھ معاملہ فرمایا تجھ پر احسان کیا ہے وَلَا تَبْغِي فَسَادَ عَفِ الْأَرْدِ اور دیکھ زمین میں فساد مت مچا جھلا فساد مچ کر مت مت کر اِنَّ اللَّهَ دَعِيُ عِبُّ الْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالی فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا یا نام تو خارون کا ہے لیکن یہ ساری باتیں آج بھی اگر کوئی خارون صفت انسان ہے تو اس کی نصیت کے لئے کافی آپ کیا بہتا ہے میں 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 دیکھئے جب ایسے آدمی کو پراؤلی آدمی کو نصیت کی رہا تھے تو وہ کیا بولتا میں خود اپنے کانوں سے سنا ہوں ملک شام میں جو تباہی ہو رہی وہاں کا ایک وزیر بول رہا تھا لوگ اس سے پوچھے انٹیوری لینے والا پوچھا کہ صاحب آپ روح جو ہے سب لوگاں ملکے بادشاہ بنائیں آپ کو حکومت دیئے تو آپ لوگاں مخلوق کا اور پبلک کا خیال لکھنے کے وجہ ہمیں ظلم کر رہے ہیں تو اس کا جواب سنے براہا نہیں نہیں اللہ میں کان دیا ہمارے بو یہ تو ہم اپنی نحس سے کمائے بڑھ رہا ہوں وہ ہی بات جو خارون نے کہا تھا خارون کیا کہتا ہے قَالَ اِنَّمَا اُوْتِي تُو عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي کہنے لگا یہ تو جو کچھ ہے بے شک اُوْتِي تُو جو مجھے میرا پاس ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ہے میری محنت کی وجہ سے میری کوشش کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں یہی جواب ملتا ہے اب آپ لوگوں سے بولے بھائی اللہ کے نام خرص تو ارے میں اپنی محنت سے کمایا میں خوشش کرا میں محنت کرا اگر تم محنت کرتا تو ایسے ہزاروں محنت کرنے والے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دے رہا محنت کے بعد بھی اللہ دیا تو ملتا تو آپ دیکھیں کہ یہ سوچ یہ فکر کس کی ہے یہ فکر یہ سوچ اگر آج کے زمانے میں کسی کے پاس ہے تو آپ سمجھنا کہ یہ قارونی فکر ہے قارون کی اولم یالم اللہ پاکت فمانے کیا وہ نہیں دیتا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا مال دولت میرا اپنا میرے علم کی وجہ سے میری محنت میری کوشش میری دار دن کے چاگنے کی وجہ سے ہے تو کیا وہ نہیں دیتا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے حلاق کر دیا ہے اس سے پہلے من القرور کئی زمانوں کو منہو اشد دو جو زیادہ طاقتور تھے منہو قوت کے اعتبار سے بھی اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے بھی اس قاروم سے بھی زیادہ پاورفل تھے لیکن اللہ نے ان کو حلاق کر دیا حلاق کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی تمہاری ویلو نہیں ہے ایسے بہت کے اللہ کے سامنے ہم میرے پاس اتنا پاور ہے مال ہے دولت ہے ایسے بہت دیکھے ایسے چوڑے سینے بھی بہت دیکھے چھتیس انچ کے چھپن انچ کے تو اس طرح کے بہت بڑے بڑے بات آکتے ہیں بہت کام کریں لیکن اللہ کی خدرت کے سامنے ایک ویلو ہے اللہ تعالیٰ چاند جائے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک وقت ہر چیز کا وقت ہے اب دیکھئے سرکارِ عالم صاحبہ صاحبہ کے ساتھ کافروں کے سامنے بولتی ہے کہ دیکھو وقت آنے والا ہے تو وہ بولتی ہے وہ خیامت کو گا کے بتاؤ آج لانکے بتاؤ تو قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے کب کون سا کام کس طرح نازل کرنا یہ اللہ جانتا ہے مجھے تمہارے میں درانے کیلئے بیجا گیا ہے تو قرآن مجید کی اوئی آیتوں میں یہ میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہتوں کو حلا کر دیا زمین اکھڑ دیئے پانی جو پانی پیئے بغیر جینے سکتے وہ ہی پانی حلا کر دیتا جی ہاں جس دھوپ کے بغیر جینے سکتے وہ ہی دھوپ تیز ہو جائے تو کئی لوگ جانے لے لیتی تو اللہ کی خدرت کے سامنے اب یہ اپنے مال و دولت کی بنیاد پر وہ رہا ہے تو کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ طاقت اور مال جمع کرنے کے سلطے میں بڑے لوگ آؤر گزرے ہیں لیکن اللہ نے ان کو حلال کر دیا وَلَهِيُسَلْوَانَ مجرمین کے گناہوں کے سوال نہیں ہو آگے ایک دن چاہوا انہیں بند تھنکے نکلا بند تھنکے نکلا اپنی قوم کی طرف اوہ زبردست لباس اور یہ وہ فَخَرَجَعْلَا قَوْمِ فِي زِینت اپنی زینت کے ساتھ آتی گھوڑے لاؤ لشکر غلام بانی چھالی باس قَالَ اللَّذِنَا يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا تو کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کے طالب ہیں چاہنے والے ہیں يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا کہنے لگے جو دنیا میں جو مال و دولت نہیں رکھتے یا علی تلانا کاش ہائے یا علی تلانا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونَ کہنے لگے کہ کاش ہم کو بھی ملتا ایسا جو قارون کو دیا گیا ہے ہم کو نہیں ملتا جو جو مال و دولت مطلب یہ بہت خوش نصیب ہے اِنَّهُ لَذُو حَدٍ عَظِيمٍ اس کے تو نصیب کیا نصیب لے کیا بھئی کیا تمنا کر رہی لوگ اس کے جیسا بننے کی تمنا کر رہے ہیں جب مال دولت کی فراوانی دیتے رہو یا بھا یہ سا بڑا درست بن گیا ہے لیکن آگے دیکھئے جو دنیا کا تعلیب ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں وہ دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہے کہ ایک مسلمان کیسوں چلے بھی ہوتی ہے آگے پھر رہ سنیں گے تو سمجھ جائیں یا لئیت لنا مثل ما اوٹین خارون کاش ہمارے لئے بھی وہ چیز مل جاتی جو وہ ایسی چیز مل جاتی جو خارون کو مل جی ہے انہوں بلد جو حض ناظمیت انہوں نے قسمت دکھا کر رہا بہت بڑا بافر حصہ ملا ہے اس کو دنیا سے وَقَالَ الَّذِينَ اُوْتُ الْعِلِّ کافی نہ ہو یہ نہیں جو دنیا کے طالب تھے انہوں کو بلے لیکن جو جو علم والے تھے سچا علم لکھنے والے تھے وَقَالَ الَّذِينَ اُوْتُ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابَ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَانِحًا وہ لوگ کہنے لگے جو علم والے تھے ارے تمہارے لئے برا ہو کہ اللہ کے پاس سے جو ثواب ملنے والا ہے وہ بہتر ہیں ان کے لئے جو ایمان لائے اور عمل سالح کی نیک عمل کرنے پر اللہ کے پاس سے جس کو جو ثواب جو ریوات جو بدلہ ملنے والا ہے وہ اس سے بڑھ کرے اس کی تمنا کرو کرنا ہو تو دنیا کے یہ مال کی دنیا کی یہ فانی چیزوں کی تمنا کیوں کرتے ہو اس کی تمنا کرو وَلَا اِلَقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ لیکن وہ چیز انہی کو ملتی ہے جو سبر کرنے والے ہاں سبر کرنے والے ہوتے یہ سبر نہیں کرتے اس کے بعد پھر کیا ہوا دونوں کا سٹیئیٹمنٹ سنا دیئے دنیا والے وہ بولے آخرت والے یہ بولے پھر اللہ تعالیٰ نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ اَرْضِ ہم نے اس کو زمین دوس کر دیا اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین کے اندر دبا دیا کیسا کیوں دبایا کیوں دبایا اس کی تفصیل مفضل لکھتے ہیں فَمَا كَانَ لَهُمِنْ فِيَدِنِ يَنْصُرُ رَهُمِنْ دُونِ اللَّهِ جب تک جو دینہ تھا اتنے لوگ ایسے اس کے ساتھی تھے لیکن اللہ کا جب حکم آیا اور اس کا جب ہلاکت کا سبب وقت آیا تو فَمَا كَانَ لَهُمِنْ فِيَدِنِ نہیں تھا اس کے لیے کوئی يَنْصُرُ رَهُمْ ایسے کوئی لوگ نہ تھے جو اس کی مدد کر سکیں اللہ کے مخالفت میں مِنْدُونِ اللَّهِ اللہ ادھر سے حکم جاری کر گیا تو اللہ کے خلاف کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے نہیں وَمَا كَانَ لِلْمُنْتَصِرِينَ اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا نہ خود وہ اپنی مدد کر سکا نہ اس کے ہم نوہ لوگ اس کی مدد کر سکے اور اس طرح وہ ہلاک ہو گیا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب اس کے مال اور دولت کا نشاہ اس کو بہت چاہ گیا تو اس نے چاہا کہ اب جو موسیٰ علیہ السلام کا پوزیشن ہے وہ بھی اپنے حاصل کر لینا دنیا کا مال تو آ گیا اب مذہبی جو سٹیٹس ہوتا ہے لوگوں وہ بھی حاصل کر لیں گے کر لیں گے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کریں گے بدنام کرنے کے لئے اس نے ایک آوارہ قسم کی عورت کو پیسے ویسے دلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ بھرے دربار میں بھرے محفل میں جب موسیٰ آواز کرتے رہے تو اس وقت ان پر تحمد لگا دے گا اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے لوگوں کے درمیان وراز فرما رہے ہیں بیان کر رہے ہیں دورانے واض آپ نے کہا کہ اللہ سے درو اور گناہوں سے بچو گناہ کریں گے تو یہ سزا ملے گی وہ سزا ملے گی اور اسی دوران آپ نے زنا کی سزا کا بھی ذکر کیا زنا کرنے والوں کو یہ سزا ملے گی تو یہ اٹھا اٹھ کے بھلا کہ موسیٰ اچھا اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے رشتوں میں خلیرہ چیچرہ کچھ بھائی بھی تھائیں گے موسیٰ علیہ السلام خاروں ان کی خونسہ ہی تھا نا تو بھلا موسیٰ یہ جو آپ سزا بول رہے ہیں یہ خالی لوگوں کے لیے ہے یا سب کے لیے کوئی اگر ایسا گناہ کرے تو سب کو سزا ہے سب کو سزا ہے تو بھلا فلان عورت آپ کے بارے میں ایسا بول بھی تھی فلان عورت آپ کے بارے میں ایسا ایسا بول بھی تھی اب آپ کو بھی سزا جنا پڑھیں گا تو آپ بلے عورت کو لاؤ وہ عورت کو لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے بولے بول سچ کیا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی حیبت تاریخ کی کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکی جھوٹ نہیں بول سکی اور اس کے سچ سچ بولنے پر اس کا پول کھل گیا برا نے بولا کہ یہ نہیں حصل ظالم یہ نہیں حصل بدکار اس نے مجھے مال اور دعوت دے کر اس بات پر اکسایا تھا کہ میں آپ کے خلاف بہتان ترازی کروں اور جو جان میرے پیٹ میں پل رہی ہے اس کو آپ کے طرف منصوب کروں ماذا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت سب لوگوں کے سامنے پوزیشن واضح ہو گیا اور ساتھی ساتھ خارون کا پوزیشن بھی واضح ہو گیا اب یہ خارون جس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مال و دولت دے رکھا تھا اب اس کی ذلت شروع ہوئی لوگ تھو 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 کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام پر ایسا کام کرتا ہے وہ تھو 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 کرے اور آخر کار وہ زمین میں دھس کے مر گیا زمین میں اس کو اس کے گھر کو دھسا دیا گیا کوئی بچانے سے کہ اس کو اس کے بعد کیا ہوا جب یہ حالت ہوئی اس کی تو وہی لوگ جو کل تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہم کو قارون جیسی دولت مل جاتی اب ان کا اسٹیٹمنٹ چینج ہو گیا چنانچہ وہ کہنے لگے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ صبح ہوئی یہ واقعہ پورا ختم ہو گیا دیچھرے دن جب لوگ صبح اٹھے تو ان کو پتا چلا کہ اس نے ایسا ایسا کیا اور اس کے ساتھ یہ سنوک کیا گیا تو کل کے دن جو اس کے جیسے بننے کی تمنہ کر رہے تھے تمنہ عربی بڑھے تمنہو وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْ یہ فعل ہے اس کا وہ لوگ جب صبح کیے جسے دن رات گزار کے تمنہو مکانہو جو تمنہ کیے تھے اس کی جگہ بننے کی بھی لمسی يَقُولُو اب وہ کہنے لگے وَإِقَانَ اللَّهَ يَبْسُتُ الرِّسْخَ لِمَنْ يَشَعُوا مِنْ عِبَادِ وَيَقْدِرْ اللہ اکبر حلاقہ تو اس کی کہ بے شک اللہ تعالی رزق کے دروازے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کھول دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رک لیتا ہے جس کو چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اگر اس کو رزق دیا تھا تو اس نے اس کی قدردانی نہیں کی اور اس نے ناقدری کی اور پھر سرکشی اور بقاوت پر اتنایا ایک نبی کی مخالفت کی دیکھئے مال ڈولت لے کے بہت کچھ کرا تھا دیل دیتے گئے اللہ تعالی جب نبی کی شان میں گستاخی گرا پکڑا میں آگیا دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ہم کو یہ سبق دل رہا ہے اس طرح اللہ تعالی جسے چاہتا ہے رزق میں کسر اپنے رزق پھیلا کر دیتا ہے من عبادی اپنے امن اور وہ اخدر اور جسے چاہتا ہے خدا ان سے لَوْ لَا أَمَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اگر اللہ تعالی نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی زمین میں دھز گئے ہوتے تھے یہ کون بول رہی یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک قارون جیسی دولت پانے کے تمنای تھے تو پتا کیا چلا یہ پورے روح کو سننے پر ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ سامنے کو دیکھ کے تمنا کرنے کے بجائے حقیقت کو دیکھو جو چیز ختم ہو جانے والی ہے فانی ہے اس کی فکر مت کرو جو باقی رہنے والی ہے اس کی فکر کرو اور وَإِكْا أَنْهُ لَا يُفْرِهُ الْكَافِرُونَ اور اللہ تعالی بے شک ان کی ہلاکت ہو لَا يُفْرِهُ الْكَافِرُونَ کہ ان لوگوں نے جو ہلاکت کا ذمہ دار ہو گئے وہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کبی بھی فلاح نہیں عطا فرماتا کامیات نہیں ہوتی کافر لوگ کامیات نہیں ہوتی اس طرح ایک رکوم مکمل ہوا اور دوسرے رکومیں اللہ تعالیٰ فرماتا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لَذِينَ لَا يُرِیدُنَ عُلُّونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا یہ پوری اوپر کی کہانی جو گزری پورا واقعہ اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ مال دولت کی قسرت نے اس کو اترانے والا بنا دیا تھا تو اترانے سے منع کیا گیا اس کو اور کہا گیا کہ بھائی جو کچھ تیرے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے تو بھی بندوں کے ساتھ نے ایک سلوک کر اس نے مال میں سے انکار کر دیا اور کہا کہ میری طاقت میرے علم میری کوششوں سے یہ کچھ میں نے حاصل کیا ہے تو اللہ نے اسے بتا گیا کہ حلا کئی لوگوں میں اس سے پہلے آج بھی اگر کسی مال والے کو دیکھ کر ہم دولت والے حکومت سلطات والے کو دیکھ کر تعمل نہ کرتے ہیں کہ کاش ہمیں کیا خبر کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے کیا اس کی اب دیکھیں آپ جتنے بھی مستاخ ہیں وہ لوگ چھپے پھر رہے ہیں چھپتے چھپتے پھر رہے ہیں نہیں والوں کام حکوم مل جائے ان کو آپ سلمہ مجھدی کو لے لیجئے تسلیم آسلی کو لے لیجئے ابھی زمانے مہر زمانے میں سے لوگ آتے رہے ہیں تو ہمارے علماء علماء حق نے ہر زمانے کے لوگوں کو عشق و محبت مصطفیٰ کی روشنی سے ایسا منبت کیا تھا کہ کوئی بھی جرت نہیں کرتا تھا لیکن آج جو لوگ جرت کر رہے ہیں عشق و محبت کی کمی کا نتیجہ ہے لوگوں کے دلوں سے محبت رسول نکال لی جا رہی ہے یہاں اللہ نے اس رکو میں یہ فرمایا تو آج ہمارے لیے آج کی دور کی پوری تصویر ہے یہاں پہ اب اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف بندھن کے نکلا لیکن اس کے بندھن کے نکلنے پر تو دنیا والوں نے اس کے جیسے بننے کی تمنا کی مگر اس کے نصیب کی تعریف کی مگر وہ لوگ جو حق والے تھے علق والے تھے انہوں نے سمجھ گیا کہ یہ سرکشی اور بغاوت کرنے والا اس کا کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے باقی کی ان کا رہیں گا بہتر وہ ہے عمل جو ایمان لائے عمل صالح کیا اور صبر کرنے والوں کو یہ ساری چینے ملتی ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو حلاق کر دیا ایسے کئی حلاق ہو چکے ہیں اس وقت کوئی ان کا بلدگار نہیں ہوتا اور پھر جب وہ حلاق ہوا تو پتا چلا لوگوں کے آنکھ لے اچھا ہوا بھائے اللہ ہم پر رحم کرا جو ہم اس کے جیسے نے بنے بنتے تو ہم بھی حلاق ہو جاتے تھے دیکھو انہیں ایسا ایسا ہو گیا تو جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنے دروازے کھولتا ہے اور کافروں کو فرح نہیں ملتی اب یہ آخری رکوب شروع ہوا ہے یہاں سے یعنی یہ آخرت کا گھر ہے ہم ان کے لئے یہ تیار کر رکھے ہیں اللہ پاک فرمارا ہے کہ جو جو دنیا میں بغاوت یا سرکشی یا فقر ناز یا علوں کے کئی معنی آتے ہیں سرکشی سے نہیں کرتے فیل ارضی ولا فساد اور نہ فساد بچاتے ہیں تو پتہ چلا فساد بچانے والوں اور سرکشی کرنے والوں کے لئے آخرت کا گھر نہیں ہے آخرت کی نعمتیں آخرت کی بہاریں آخرت کی سواب کو اللہ نے ان لوگوں کے لئے رکھا ہے جو دنیا میں اللہ کی فنمہ بلالی کرتے ہیں آقیبت تو متقین کے لئے تخو والوں کے لئے پریدگاروں کے لئے نیک لوگوں کے لئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والوں کے لئے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لئے جو کوئی نیکی لے کر کے آئے گا تو اس کے لئے اس نیکی سے بہتر عجل اللہ تعالیٰ ایک مخام پر تو منجاب الحسانتی ولو عشر وامتالی آیا اس جیسی درس نہیں کیا اب یہاں خیر اس سے بہتر اب کتنا بہتر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا بہتر اللہ جتنا چاہے عطا فرمائے کوئی لیمٹ نہیں اللہ کے پاس کبھی سمجھانے کے لئے دس گناہ زیادہ لیکن یہاں کا خیر امینا کتنا خیر ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھتا ہے ایک بندہ ایک عاجز بندہ اپنی رضا سے سوچے گا یہ بہتر ہے اور کیا بہتر ہے وہ عطا فرمائے میں اور ومن جابیس سیئیتی اور جو کوئی ایک گناہ لے کر آئے برائی لے کر آئے فَلَا يُجُزَ اللَّبِينَ عَمُّ السَّيِّعَات تو ان کو بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنا کہ انہوں نے برائی کی ہے برائی کا بدلہ برائی سے زیادہ نہیں نیکی کا بدلہ نیکی سے بڑھ کے برائی کا بدلہ برائی سے بڑھ کے نہیں جتنی برائی گئے اتج بس اتنا ہی کتنا کہ انہوں نے عمل کیا اس کے بعد سورہ انکبوت کی آخری تیناتیں اِنَّ الَّذِي فَرْضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ الْا مَعَادُ بے شک اِنَّ الَّذِي فَرْضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بائت شریفہ خاص طور سے اس وقت نازی ہوئی کهِ Most weiter که یقیناً ضرور بر ضرور اللہ تعالی آپ کو آپ کے مخام پر لوٹائے گا اور یہ وعدہ اس وقت پورا ہوا جب مکہ فتح ہوا حضور آٹھ سال کے بعد فتح مکہ کے موقع فتح مکہ کو تشریف لائے حضرت محترم یہاں سے یہ ایک بات آپ کو بتا جینا چاہوں گا اگر چاہیں تو آپ نوٹ کر لیجئے یہ ہمارے حضرت خبہ اکثر لوگوں کو یہ آیت دیتے ہیں یہ آیت اتنے حصہ یہ حصہ بہت سارے لوگوں کو اس وقت حضرت خبہ ہمارے دیتے ہیں جب کسی کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے کسی کا کچھ لائسنس بنانے کے لئے دیئے پاسپورٹ بنانے کے لئے دیئے اقامہ بنانے کے لئے دیئے نہیں بن رہا ہے تو یہ آیت پڑھ پڑھ کر دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کا کام جلدی بن جائے گا دوسری بات لیکن یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ اگر آپ مکہ یا مدینہ حاضر ہوں تو مکہ المکرمہ میں قابت اللہ کی دیوار پر یا قابت اللہ کے پردے پر انگلی سے بغیر ڈبائے پانی یا انگلی ڈبائے بغیر سیکھ انگلی سے انہ اللہ فرضا علیک القرآن لراد دکا اینا معار ادھر اور مدینہ منبرات کی مسجد انگلی کی کسی دیوار پر انگلی سے لکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کا پھر دوبارہ حاضرین کا مکہ یہ بزرگوں کا نسخہ ہے آپ کو دے رہو میں اس کو جو ہے آپ لکھ لیجئے اور چاہے تو آپ اس کو جو ہے اوروں کو بھی دے سکتے ہیں تو آیت مبارکہ اپنی اہمیت کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کا بزرگان دین نے کس طرح استعمال کیا اور کہا کہا اس سے فائدہ اٹھائے جاتے ہیں یہ تو اہل علم و عرفان ہی جانتے ہیں آپ کہہ دیجئے حبید میرا رب جانتا ہے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ ہے اور کون کلم کلم بمراہی کی طرف چلارے وَمَا كُمْ تَتَرْجُوْ اَنْ دِلْقَائِلِكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ النَّا بُهِرُ الْدِلْكَا فِي نِقْوَانِ مَجِد کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں امت سے خطاب ہوتا ہے بیت میں نبی کے ذریعے یہ آیت میں بھی ایسی ہے وَمَا كُمْتَ تَتَرْجُوْ اے امتیو نبی سے کہا جا رہا ہے نبی کے ذریعے کہ تمہیں تو یہ امید نہیں تھی اَنْ يُلْقَائِلِكَ الْكِتَابُ کہ تمہارے پاس ایک کتاب نازل ہونے والی ہے امتیاں کہاں سے ہو جائے تھے کہ ہماری یہ خسمت بنے گی نبی کے غلام بنائے جائیں گے قرآن جیسا دستور ہمیں ملے گا جو کچھ یہ ملا ہے اِلَّا رَحْمَتَ مِنَا رَبِّكَ یہ تو بس تمہارے رب کی رحمت کا سبب ہے یہ صرف اللہ کی رحمت ہے جو آپ کو ہم کو سرکار کا امتی بنایا گیا ہے فَلَا تَبُونَ النَّزَوْحِرِ الْكَافِينَ تو لہٰذا ہرکیز ہرکیز کافروں کے مردگار مت بنو کافروں کی مدد مت کرو ایمان و رخصان پہنچانے کے سلسلے میں وَلَا يَسُبْدُنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ بَعْدَئِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْهِ اور اللہ کی آیتوں سے ہرکیز ہرکیز کوئی جنس رکھ سکے گا بَعْدَئِذْ أُنزِلَتْ جبکہ وہ آیت نازل ہو چکی ہے آپ کی طرف وَدُعُوِ الْعَرَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور لوگو مشرقین میں سے ہرکیز مد منو وَلَا تَدْعُمْ عَلَّهِ الْحَنْ آخر اور اللہ کے سوا کسی اور خدا کو مد پوجو لا الہ الا بو اللہ کے سوا کوئی عبارت کے قابل نہیں ہے کُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْحَا ہر چیز حلال ہو جانے والی ہے سوائے ذاتِ رب العالم سب ختم ہو جائیں گا ایک بات تو ایسا آئیں گا سب علاق ہو جائیں گا کچھ بھی باپی نہیں رہے گا جب کچھ بھی نہ تھا تھی ذات تیری جب کچھ بھی نہ ہوگا تو ہوگا ایک مرحلہ ایسا بھی گزرائے جب صریف اللہ تھا اس نے اپنے حبیب کا نور بنایا اور اس نور سے پھر کائنات بنائی پھر ایک ایسا مرحلہ بھی آنے والا ہے ایک ایسا ایک ایسا پیریڈ بھی آنے والا ہے ایک ایسی منزل میں آنے والی ہے جب یہ سائی کائنات حلا ہو جائے گا اور صرف اللہ ہی باقی رہے گا اس لیے کہنے والے نے خوب کہا ہے یہ گل چمن میں نہ گل چمن میں رہیں گے نہ گل چمن میں رہیں گے نہ گل میں او باقی یہ سب تجھی پہ مٹیں گے رہے گا او باقی اس آیت کا ترجمہ ہے اسی طرح کی ایک بات آپ کو سورہ اہمانی ملتی ہے جو کوئی اس پر ہے دمین پر ہے سب فلا ہو جائے گا اور باقی رہے گی ذات وجہ ربیں آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی ذو الجلال والا اکرام جو جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی ہے تو اللہ باقی رہنے والا ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والے سب ختم ہو جائیں گے درود پڑھنے والا باقی رہے گا یہ ہمارے حضرت فلاق سے فرماتے ہیں تو آپ بولیں گے یہ کیا ہوا باقی صاحب تو نماز بندے پڑھتے ہیں نماز بندے پڑھتے ہیں یہ نماز پڑھنے والے بندے ختم ہو جائیں گے اللہ باقی رہے گا اور درود بندوں کے ساتھ اللہ بھی پڑھتا ہے اس لیے درود پڑھنے والا باقی رہے گا اس کو غلط مطلب میں مت لیجئے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسی منزل بھی آئے گی کہ اللہ کی عبارت کرنے والے سب ختم ہو جائیں گے لیکن چونکہ اللہ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے تعریف کرتا ہے توصیف کرتا ہے درود پڑھتا ہے اس لیے اللہ باقی تو نبی کا ذکر باقی رہے گا اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ الحمدللہ آج سورة القصص مکمل ہوا اس میں اٹھیاسی ایٹی ایٹ آیتیں اور نو ربو تھے اور ہم نے اس کو پچھلے شاید آٹھ دس یا اور سے زیادہ اتوار پہلے نے شروع کیا تھا اور الحمدللہ آج سورة حصص مکمل ہوا اور اس کے ذریعے جتنے بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے آنکھ کھولے ہمارے کان کھولے تاکہ ہم آنکھ کھول کر دیکھ سکیں کہ حق اور حقانیت کیا ہے باطل اور زلالت کیا ہے حق کو اختیار کریں باطل کو چھوڑیں اسی کے ساتھ نیک لوگوں کا ذکر ہے تو نیک لوگوں کو جیسا انداز اختیار کریں بروں کا ذکر ہے تو بروں جیسی غوش چھوڑ دیں یہاں مومن کی فکر بتا دی گئی ہے اور دنیا دار کی بھی فکر بتا دی گئی ہے یہاں سے اب انشاءاللہ تعالیٰ سورة انکبوت شروع ہوگا قصص کا مطلب تھا قصے قصے ہوئے اب انکبوت انکبوت عربی میں کہتے ہیں مکڑی کو مکڑی سپائیڈر جیہاں تو یہ سپائیڈر نامی سورہ شروع ہونے والا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ صاحب یہ اس میں سپائیڈر کا ذکر کیوں آیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم بھور کریں گے لیکن یہ بتا دوں آپ کو کہ اگر سپائیڈر کا ذکر ہے تو پورے سورے میں شروع سے آخر تک سپائیڈر سپائیڈر نہیں رہتا باقرہ ہے تو شروع سے غیر تک گائے 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 نہیں رہتا فیل ہے تو شروع سے غیر تک فیل 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 نہیں رہتا فیل کا ہاتھی کو گولتے ہیں ہلیفٹ کو گولتے ہیں درمیان میں کوئی ایسا ورڈ جو اس سورے کے بیچ میں آیا ہو جو ریر ہو اس کو اس سورے کا نام بنا دیا جاتا ہے کیٹل بنا دیا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بقرہ کا قصہ بیچ میں آیا ہے اس نے اس کا سپائیڈر بنا دیا گیا قصص نامی ورڈ بیچ میں آیا تھا اس کا ٹیٹل اس کو بنا دیا گیا انکبوت نامی ورڈ بھی اسی سورے کے درمیان میں ایک مرتبہ آنے والا ہے تو اس انکبوت والے ورڈ جو آیت نمبر فورٹی ون میں آئے گا جہاں اس میں آیت نمبر فورٹی ون میں آنے والا ہے تو انتیسوں سورہ کی آیت نمبر فورٹی ون میں انکبوت کا رفض آئے گا اس منعات پر اس کو انکبوت دنیا گیا ہے اس سورے کا نام انشاءالہ اس پر تفسیر روشنی اللہ نے چاہا تو ہم آنے والے دوار کو ڈالنے کی کوشش کریں گے آج ہی رفت میں ہی رکھتے ہیں اور آج کے حدیث پا اور آج کے حقیقی مسئلہ بھی سمات کر لیجئے عن عائشة السدیخ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو شیتو لکان معی جبال ذہب والفضہ اور کما قال رسول اللہ علیہ وسلم حدیث کی الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انشاءات فرمائے یہ متعدد کتابوں میں حدیث آئی ہے ابو یعلا نے اور مسئلت حمر نے بھی اس کو ہوت کیا ہے اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے امہ المہنگی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں یہ کیا ہے تو عرص کیا سرکار ایک انساری خاتون آئی تھی اور اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے آرام کرنے کا مقام بلکل دو چادروں کو دبل کر کے ڈال دیا گیا ہے یا بوریا سمجھے بلکل آسادگی کی تو اس نے کہا کہ میں حضور کے لیے اچھا سا آرام دے بستر بھیجاؤں گی تو یہ وہی بستر ہے اس نے اس میں اون ڈال کر بھیجا ہے آپ کے لیے حضور نے لہوٹا جو اس کے بعد یہ واقعہ ہونے کے بعد سرکار فرمائیں لہوٹا جو ہونے کے بعد اشارت فرمائیں لہو شیئتو اگر میں چاہوں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چانی کے پہاں چلے لکھ جائیں بھیجاہ ہوں بی بی آئیشہ سے فرمائیں سرکار بی بی آئیشہ نے لوگوں سے فرمایا گویا حضور بی بی آئیشہ اور لوگوں کے ذریعے خیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا والو میں نے صادقی کی اختیار کیے تو مجھے بجبور نہ سمجھے میرے پروردگار نے مجھے ایک بڑا مختلف ہے اگر میں چاہوں اگر میں چاہوں لوشیتو تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں دولت کی بات کرتے ہو چاندی کے پہاڑ چلیں اگر میں نے یہ اختیار کیا ہے ڈاک پہ سو رہا ہوں بوریے پہ آرام کر رہا ہوں تو میں نے یہ اپنے اختیار سے پسند سے لیا ہے اب یہ اختیار پسند سے کیوں لیا ہے وہ بھی اخدیس ہیں سرکار کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے پاس ہے بڑا فرشتہ آیا ایسا ہونچا فرشتہ کہ کھڑا ہوا ہو تو اس کی کمر کعبے کی اوپر تک ایسا لمحہ فرشتہ ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے نبی بننا چاہو گے نبی تو سرکار پہلے سے ہیں سوال یہ تھا کہ نبی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک صرف نبی اور ایک بادشاہ نبی جیسے سلمان حضرت سلمان حضرت دعوت تو وہ پوچھا کہ آپ کیسے نبی بننا چاہیں گے بادشاہ نبی بننا چاہیں گے یا بادشاہ نبی بننا چاہیں گے بادشاہ کے جیسے کر رو فرض یعنی ایک آجز بندہ اللہ تو حضور نے اس وقت بادشاہ نبی بننا پسند نہیں فرمایا فرمایا میں تو اللہ کا ایک آجز بندہ اور نبی بننا چاہتا تو عصر یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کو نبوت جب دی گئی سرکار تو نبی کنچو نبیین وادبو بین المائی وطین لیکن حضور کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہے تو بادشاہ بنے لیکن حضور نے اپنی مرضی سے غربت اختیار فرمائی ٹیٹ پر پتھر باندے تین تین دن تک گھر میں چولا نہیں کرتا تھا یہ سب کیوں تھا اب اس کے کئی حکمتیں اللہ جانے یا اللہ کے حبیب جانے لیکن ہماری چھوٹی عقل سے ایک حکمت سمجھ میں آئی حضور کو نے فرمایا کہ حضور نے یہ غربت اس لئے اختیار فرمائی کل کے دن اگر حضور مال والے ہوتے مال اختیار کرتے دولت اختیار کرتے یا بادشاہ ہوتے تو کوئی مال والا یہ کہہ سکتا مال والا ارے ہم مال والے ہیں سرکار بھی مال والے تھے تو غریب کا دل توٹ جاتا غریب کا دل توٹ جاتا تو کل کے دن غریب کو یہ دھارستر ہے ارے ہمارے پاس مال نہ ہو تو کیا ہوا ہمارے پاس وہ غربت ہے جسے آقا نے پسند فرمایا ہم غریب ہیں تو کیا ہوا آقا کی سنت میں ہیں آقا نے اختیار فرمایا تھا ہم اسی طریقے پر ہیں ضرار ہو بہت کچھ ہے مدع جا سکتا ہے تو غربت کو کوئی عیبت سمجھئے یہ مال تو آ کر لوگوں کو مزی بھرا بنا دیتا ہے مال تو آ کر ہاں وہ بولیتے نا اقبال صاحب بولیتے اللہ ماہ اقبال صاحب شکوا کرے یا اللہ ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں تو انہوں شکے کا جواب دیئے جواب دیکھے بولے کہ کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے اٹھتے کون مسجدوں میں آکے نمانا پتھنے غریب ہے یہاں امیر آتے ایکسپشنز الگ ہیں کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیندوں میں پیاری ہے ہاں روزہ رکھتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب جان دیتا ہے کوئی ہمارے لئے تو غریب ہم یہاں تو مال کو تو غریبیں کر جاتے اور یہ تو ہم دیکھیں صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھیں ایک زمانہ تھا مال اتنا ہی ہونا جتنی ضرورت ہے دیکھو صاحب دعا کرنا اللہ سے یا اللہ کسی کا موتاٹ نہ بنا جتنی ضرورت ہوتا ہے مال کام نکل گا خلاص وہ جمع کرے کی مصیبت جی ہو جمع ہوا کی مصیبت کیا ہوتا کی کیا ہوتا کی مال دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے یہ بھی دعا کرتوں یا اللہ یادہ مال نہ کھو جے جتا ہے جہاں برکت دے جو وہ ظلمان بتائے جتا مال دے صورتہ پورے ہوگئے بس نہ ہم کو جو ہے بہت بنگلے ہونا نہ فامہوزاں ہونا نہ کاراں ہونا نہ ارکولینہ ہونا وہ جو نہیں یا اللہ عزت دے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے جو ضرورت ہے پوری کہنے تو خلاص کیا کرتے ہیں مال لے لے کے کہاں جانا ہے مال لے کے جاتے ہیں سکندر الیکزینڈر مرتے خود کیا کرا آتا دونوں خالی غورہ جیتا مگر ساتا خالی تو لے کے کچھ بھی جانا نہیں ہے اور زیادہ ہاں تھوڑا بہت زلط کے طرح نہ زلط پوری ہونا زیادہ مال رہا تو کیا ہوتا زیادہ جائزہ نہ رہتو مرنے کے بعد اولاد لڑے تھے یہ مالی چھے بہت ایسے سے مقامات پر دیکھیں مال ہے صاحب یہ مال آپ بولنے والے کون بول دی نہیں معلوم کہ تین چیزیں بھولے چھگڑے کی بنیاد صحیح ہے ذر زمین زن ذر بولتا پیسا زمین بولتا جائزہ زن بولتا عورت یہ تین چیزوں سے جھگڑا تھا کہیں بھی ریکلا ہو کہ دیر سمجھا کے مہنی شکتی بات یا تو پیسا یا جائزہ یا زن تو اس لیے زیادہ نہیں ہونا سکتا یا اللہ سیرے شاکر بندوں میں رکھ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ ہے بج و ضرورت ہے پوری کر دے فالاس ہستے کھیلتے آئے ہستے کھیلتے چلے آنا ایسا زیادہ ہوا تو نین بھی اڑ جاتی ہو آپ کو معلوم ہے ایک شاعر بہت اچھی بات بولا دی بات کان سے کام نہیں ہوئی شاعر شیر بھی بہت اچھی بات بولا بولا سو جاتے ہیں فٹ پات پہ اخبار بچھا کر سو جاتے ہیں فٹ پات پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نین کی گولی نہیں لیتے مال ہوا تو نین رہ جاتی نین کی گولی لے کے سونا پڑتا انہیں بچارہ تھک کے محنت کر کے پڑتی نہیں لگ جاتی خاتا زیادہ دولت ہونا نہیں سا دولت دولت کی ریل پیل اچھی نہیں در اللہ ضرورت پوری کر دینا خاتا رس میں تو یہی بذرگوں سے سنا ہوں یہی آکھوں ہم اپنے بذرگوں کو دیکھیں وہ شان شوقات جو اللہ تیرے شکو گناہ بندے بنے رہے ہیں کیونکہ زیادہ ملہ تو پھر شوقات بڑھتے پھر ہاں ایسے ایسے شوقات بڑھتے کہ جس کی حد نہیں اکول دا تو جو برکت دے برکت دے مال زیادہ ہونے کی دعا نہیں کرنا کبھی بھی مال کی برکت کی دعا کرنا بس ہمیشہ میرا ہاتھ اوپر رہے ہمیشہ میرا ہاتھ اوپر رہے کیوں؟ حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یا اللہ دیا تو دینے والا بنا دیا تو بس ضرورت پری کر کسی کے سامنے محتاج نہ بنا کسی کا سامنے یعنی روادار نہ بنا بس مزے میں رکھ اب تب تو مزے میں مدرکوں کے صدقے میں انشاءاللہ آگے بھی مزے میں رہیں گے کیونکہ اب جو صاحب ورس نمبر چیکن نمبر کرتے تھے ان کو کتے کی سو اکاؤنٹ آئے ہیں کہتے ہوں گے تو کتے کی سو ہاں تو کتے اکاؤنٹ آئے اتنے پیسے لے کے جاتے ہیں گا بکو صاحب سکون سے آئے سکون میں رہنا زندگی سکون کی ہونا اور زندگی میں سکون کب آتا اللہ کا ذکر نبی کی محبت اور اہلو اللہ کی سو بچ سے زکون آتا ہے آپ دیکھیں کیا سکون رہتا ہے اللہ اللہ کے پاس زکون ملتا اور یہ جھگڑے پیسے کا جھگڑا جہداد کا جھگڑا دکان کا جھگڑا اگر پیسے دیا اللہ تعالیٰ تو پھر اس کو خرچ کرنے والا دل بھی دینا حضرت عثمان غنی جیسا دل دینا مولا کائنات جیسا جی سن دینا حضرت مولا علی کی بات حضرت علی یاد آگئے سن لیں جو حضرت علی کے بارے میں کیونکہ اب خاروں ناروں سن لیں گے پیسے تو پیسے والے تو یہ پیسے والے بھی دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبازی کرو آپ کے سامنے حاتم تائی نے اپنی گھر کے کئی دروازے بنا کے رکھے تھے جو دروازے سے آتا اس کو دے دیتا تھا کسی نے یاد کر کے کہا کہ حضرت آپ کے گھر کوئی ایک ہی دروازہ ہے تو دروازے نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا بزرگانی دین کہتے ہیں آپ کہنے لگئے کہ میں میرے پاس آنے والے کو ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں آپ کے دوسرے دروازے جانے کی نوبتی نہ ہے آپ کی صحابت ایک مشہور واقعہ آپ سے منصوب ہے ایک مرتبہ ایک سائل آیا آکے بولو حضرت روٹی چاہیے حضرت روٹی چاہیے تو اپنے غلام کمبر کو بلائے کمبر آپ کے غلام کمبر اسے روٹی چاہیے روٹی دے دو سرکار جی اچھا روٹی توشیدان میں توشیدان دے دو توشیدان اونٹ پہ اونٹ دے دو اب جو جریائے سخابت جوش میں بولا ہے کائنات کا غمبر دیکھ لیے اس کے بعد بولے سرکار اونٹ دے دو فرمایا اونٹ قطار میں ہیں اونٹ قطار میں ہیں قطار دے دو اس کا دولے وہ قطار کی رسی پکڑے میں تھے خمبر چھوڑ دیئے چھوڑ کے بولے سرکار قطار میں ہیں تو دے دونا پوری خطار دے دونا پوری خطار دے دونا پوری اگر بلتے ہیں خطار کا رسی خمبر کیا خمبر بھی جانے والے دے وہ جوڑی چھوڑے داتا نہیں وہ جوڑی چھوڑے جانے والے تو دینے والے ایسے تھے صاحب دے دیئے ایسا دینا کہ پھر کبھی اس کو ظلط نہیں پڑنا تو وہ دینے والے کی دین حضرت عثمان غنی ہو یا عمر فاروق ہو یا مولا کائنات ہو اللہ تعالی آٹھ مال کی بہت بات ہوئی تو اللہ اور ہم کو مال کی محبت میں آخرت سے بے فکر گھنے سے بچا لیں مولا اور ایسا نہیں ہے کہ اچھا پیننا اچھا رہنا بری بات ہے جیتے ضرورت ہے پیننا اب آپ سب ملنے کے بعد میں بھی آپ ہٹے برانے کبھی پین کے نکلے تو بولیں گے اب پورے پرسج دریاء اللہ کی رہو میں تو سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ یہ بیلنس بتا رہو میں اب نہ پورے مال میں کھو جاؤ نہ پورے مال میں کھو جاؤ نہ پورے مال میں کھو جاؤ حضرت سعج بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا مشروع ہے آپ کی بیٹی تھی آپ کا وقت آخر آیا سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورع کیے تو سرکار میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا پورا مال دولت سب پورا جتہ ہے سب اللہ کی رہم نے خراب نہیں نہیں بولے سرکار نہیں بولے اچھا سرکار آدھا نہیں بولے اچھا ون تھرڈ ٹھیک ہے اس لیے جب سرکار فرمائے اس لیے کہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑنا اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر بنا کے جاؤ تو بیلنس اس میں کھوڑنا نہیں ہے کبھی بھی مال کو دولت کو دنیا بھی نعمتوں کو اللہ رسول کی آر میں آنے نہیں دینا عبادتوں میں آنے نہیں دینا اور یہی تو ایک بندے بندے مومن کا کیا کرنے چاہئے یہ کمال ہے کہ اس کو نہ تجارت اللہ کے عبادت سے رکھتی ہے نہ اس کے گھردار اس کو رکھتے ہیں سرکار ایک آئلہ سوسم وہ مہتوں کے پاس رہتے بی بی آئیشہ اور دیگر مہتوں میں فرماتی ہیں کہ سرکار جب تک ہمارے ساتھ رہتے تو ہمارے گھر کا کام کاج بھی کرتے تھے بہت لگی بھی ہوتی تھی پیاری پیاری بات میں سب کچھ ہوتا تھا لیکن ازان ہوتا ہی ایسا سرکار کا منظر ہو جاتا جس طرح ہم کچھانتے ہی نہیں تو دنیا سے لا تعلق ہونا نہیں ہے اوپر رکھنا ہے دنیا پہ چلنی والی آخرت اور اسی بات کو حضرت مولانا روم نے بڑی اچھی ہندہ سے فرمی کامیہ ایک مثال لے ہو پانی ہے پانی پہ کشتی جا رہی ہے وہ پانی جو ہے وہ دنیا ہے یہ کشتی جو ہے وہ آخرت ہے آخرت کی کشتی ہمیشہ اوپر رہنی چاہیے پانی نیچے پریفرنس آخرت کو دینا باقی نیچے اگر وہ دنیا آخرت میں داخل ہو گئی سراخ ہو گیا کشتی کیوں دبا کر چھوڑ دیتی پانی ضروری ہے پانی ہوتا ہے کشتی چل سکتی ہے پانی بھی ہونا کشتی بھی ہونا لیکن کشتی اوپر رہنا پانی نیچے رہنا اس مثال سے بات سمجھ میں آگئی اور پھر ہم جو اللہ نے دیا ہے اس کا اثار بھی ہونا چاہیے چنانچہ یہ قدیس پاک میں وہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کپڑے کپڑے اچھے پین کے رہنا ساف سچ رہے اچھے کپڑے ایسا نہیں ہے کہ حالت دال لے کے پھر نہیں نہ ہجامت بنا رہے نہ داڑی بنا رہے نہ نا خونہ بنا رہے کیا ہو تو اور یہ اللہ کی خرمت میں نکل گیا نہیں آسا نہیں ہو سکتا وہ بعض اللہ والوں کا معاملہ الگ ہے جو اللہ کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں ایسے بھی ہیں اب آپ کو کیا بتاؤں یہ جو مہینہ ہے کیا بولتے اس کو جمعہ دل اولا بولتے لیکن ہمارے گزر الخواتین سے جا کے پوچھو انہوں یہ مہینے کا کیا کی نام الگ رکھے رہیں جی ہاں معرم سفر کے بعد میں ربی رول کو بارافان بولتے ہیں دستگیر یہ مدار ہے مدار یہ مدار اس کے بعد حسین شاہ ولی حسین شاہ ولی کو جو بعد میں یاد کریں گے پہلے تھا حضرت نے مدار کو سن لیتا یہ حضرت مدار کو ان دے بلتو مکہ نے دور کرکی ہے یہاں یوپی میں یہی حضرت انڈیا میں چاہتی ہے مکہ نے دور حضرت زندہ شامداروں کا ہوت بڑے بزرگ ہوئے تھے ہوئی سے ہوئی کہ ان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کی محبت کے ایسے انوار تھے کہ کئی لوگ ان کو دیکھ کے جاپاں خوش آتے تھے تو آپ چہرے پر پردہ نالکے رکھتے تھے اور آپ کی خاصیت یہ تھی چھے مہینے میں اخت کپڑے بدل دیتے تھے چھے مہینے میں ایک بار کپڑے بدل دیتے چھے مہینے میں اخت کپڑے بدل دیتے تو کیسا سافریں گے کوئی آ کے پوچھا چھے مہینے میں خراب نہیں ہوتے گندے نہیں ہوتے اللہ والے وہ کرامت ان کی کرامتی جو ہے تو بولے نیاں نوشہ اگر آکے حضرت کیسا تل محلہ نہیں ہوتے محلہ ہونا چاہیے نا تو بھولے بھگلے کو دیکھے بھگلے کو سفید بھگلا رکھا نہیں انہیں کچڑ میں اٹھتا کچڑ میں بیٹھتا لیکن پھر بھی کسا سفید رکھتا تو وہاں کون سفید رکھا تو بجے وہاں اللہ سفید رکھا ہے یا ابھی اللہ سفید رکھا تو حضرت زندہ شامدار رحمت اللہ علیہ کے بڑے واقعات ہیں وہ بڑی حمر پائے اور ان کے نصبی سلسلے کے مطالق آ جاتا ہے کہ عشرہ مکشرا میں مشہور صاحب کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بڑے مال والے بہت مال والے صاحب ان کی اولاد میں سے ہیں حضرت یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جو مکہ سے تشریف لائے تھے حجرت کر کے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کا بھائی بنا دیا میں امجاب تم بھائی دنیا کمانا بری بات نہیں ہے صاحب بنا دیا آپ بولے بھائی بھائی ہے تمہیں دون بھائی ہے لے آدھا چلو میری جائداد میں آدھا حصہ تمہا کو دیتا ہوں میرا مال جیتا ہے کچھ نہ کرو لے اور میرے دو بھی بھی آئیں میری جائداد میں سے آدھا حصہ بھائی بنانے ہیں سرکار میری جائداد میں سے آدھا حصہ تم کو میرے مال میں سے آدھا حصہ تم کو میرے گھر میں سے آدھا کر تمہارے کو میری بیویاں دو ہے کوئی ایک کو بسند کر لو طلاق دیتا ہوں کچھ بھی نہ کچھ ہو خالی تھوڑے پیسے دیو بزار کا راستہ بتاؤ بزار کے درے بتاؤ وہ تھوڑے پیسے بدل لے کے جو شروع کرے آپ کے وصال کے وقت میں آپ کے پاس سونے کے اٹھاتے گئے مطلب ان کا مال ان کو اللہ سے دور نہیں کرا بزنس کرے دنیا کی ضرورت کے لیے مگر بزنس بھی وہ شان سے کرے کہ بزنس ناس کرتا ہے تو مال کمانا بری بات نہیں ہے ضرورت کے اتنا ہونا چاہیے لیکن حضرت زندہ شامدار انہی کے اولاد میں سے ہیں آپ بڑے بلیلدہ گزرے ہیں اور آپ کے بڑے کرامات ہیں اور اس زمانے میں چونکہ اولیاء اللہ سے عقیدت لوگوں میں بہت زیادہ تھی اس لیے اس مہینے کا نام مدار ہے وہ مدار مدار کیا بولتو حضرت زندہ شامدار وہ چھ مہنے یہ خود کپڑے بدلتے تھے اور ان کے بارے میں یہ بھی سنا جاتا ہے کہ وہ چھ مہنے سوتے رہتے تھے اب وہ اللہ کی محبت کی کئیسی نیمتی وہ چھ مہنے سوشا رہتے تھے اللہ تعالیٰ ایسے ولیوں کا معاملہ الگ رکھا ہے ان کی نہ کوئی برابرگی کر سکتا نہ ان کے جیسے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں بس اللہ اللہ کرنا اور ان کی دعائیں لے لینا ان سے فائز پانا ان کے جو خاص معاملات ہیں وہ ان کی لیے کبھی کبھی دیکھا جاتا صاحب بس میں ہی لے کچھے لے کپڑے والے رہتے ہیں لیکن ان کے پاس لے تو آپ کو ضرری بنی آتے ہیں ہے اللہ 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 مگر ان کے حال یہ نہ انہوں نے نماز پڑھ دے تھے اب ان کو لے کیا آپ نماز چھوڑ دیں گے نہیں نہیں ان کے حال یہ ہے کہ میں خود بھی دیکھوں صاحب ایک دو ایسے حدنیوں کو ہمانے مرید کے پاس ایک صاحب تھے کیا بلوں گھنڈے کپڑے میں ہی لے لیکن بوائی تو خیر میں جا کے ملاتا ہوں نہیں بوائی تو بلو آپ بالاں بے دکھے لیکن اور آدمی کا حال یہ یہ کئے کئے جن تک نہیں آتا تھا نہ کوئی بھر بھو آتی تھی نہ کچھ نہ کیا پھر کھا تھا انہوں نے نماز نماز نہیں پڑتے تھے صاحب انہوں ایک طرح سے اللہ کی محبت میں دیوانے ہو گئے تھے اب ایسے دیوانے ہو گئے تھے ان کا میں دیکھا سکھ اندر بڑھوں انتخال ہو گا اس صاحب کھا چاہنام تھا کہ لوگ بلتے کہ بہت اچھے خاندان کے تھے مگر کسی کو جو ہے اثر ہو گیا تو ایسا ہو گیا میں دیکھوں صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھوں دو تین دن تک آدمی ایسا انگلی اٹھا کے سورج کو گھڑ دے پھڑا ہوا ہے دن رات سورج نکال آب ایسی ڈھے رہے ہیں نکال آب ایسی ڈھے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سورج میں ایک دو سکنڈ نہیں دیکھ سکتے آپ تو اب کیا ان کا حال ہے اللہ جانے ان ارزدان ہے ان لوگوں کے بیچھے نہیں پڑھنا بات لیکن جو عقل والے ہیں ان کو تو شریعت کے احکام پر لاغو پڑھنا ہے اب ان لوگوں نے پڑھنا ہے تو ہوں جو ہے شریعت کے احکام لاغو نہیں ہو جائے ان کے اوپر جو آدمی مجموع ہو جاتا ہے جو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے جو آدمی قومہ میں چلا جاتا ہے تو انہوں اللہ کی محبت میں دیوارے ہو گئے تو اب آپ نماز فرض کی اس کے پر پوروں پر آقل ہر مسلمان آقل بالک پر نماز فرض ہے نہیں کوئی چھٹی کا چانس نہیں ہے پاگل ہو جاؤ پاگل ہو جو نماز محف پاگل ہونا وہ تو بھی وہ آپ حقیقت میں پاگل ہونا میں پاگل ہوئے صرف کھڑی کھانے کی فکر ہے سب چیزوں کی پر نماز ہوتے ہیں میں پاگل ہوتا ہوں لوگاں کر رہے ہیں آج کل سب کا بھونے کھانا پینہ پہنا اڑنا جانا آنا ساک چکا نہیں ہم دل کی پڑھ لے رہے ہیں ہم باگل ہیں اللہ کی محبت میں دیوارے ہو گئے نہیں تمہارے دیوارے کی کیونکہ اللہ کی پاس کوئی ایوالیو نہیں ہے اللہ تعالی کی محبت میں ایسے دیوارے ہو جانا کہ نہ کپڑوں کا ہوش ہونا نہ کھانے کا ہوش ہونا نہ دن کا ہوش ہونا نہ رات کا ہوش ہونا وہ دیواری ہو یہ لگے اس کا اقویت کو جذب بولتے ہیں اور وہ جذب کی قیفہ جذب آتی ہے اس کو بولتے ہیں مجروب موضوف موضوف نہیں مجروب ہے وہ مجروب میم جیم رال واؤ بے تمہارا اللہ تعالیٰ کے بندے الگ الگ ہیں ان کے پیچھے ہم کو پڑھنے کی حضرت نہیں ہیں البت تھا ہم اپنی فکر کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے اہل و اہیال کو صدار نے اور ان کی فکر کرنے کا جو ہم کو حکم دیا ہے اس کی تعمیل ہونا زندگی کتنی ہے کس کو بھی نہیں معلوم چھوٹی ہے بڑی ہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے شکر میں اس کے احسان میں گدر جانا اس کی عبادت اس کی ریادت اس کی فرما بداریں گدار گھن گدار دینا جو دیا مرضی تیری نے دیا تیری مرضی کوشش کرنا دعا کرنا ہمارا کام ہے ہمارے ہر میں اچھا ہے دیں گا نہیں ہے لوک لیں گا ہم بندے ہیں حضرتہ فرمائے بندے بننا پسند کریں بندے بنا بادشاہ بننا پسند نہیں کریں بندے اسی لئے سرکار فرمائے کہ میں کبھی گدے میں نہیں سوتا کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا کیوں کیونکہ میں ایک آجیس بندہ بن کے رہنا چاہتا اور سرکار کی وہ بندگی کی قیفیت ہی سارے بندوں کی فخر و ناز کے لئے کافی سرکار فخر بندگی ہیں سرکار بندوں کے نمائن دیں اور اسی لئے تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو بہت ستناموں سے بکارا لیکن جب میراج کی بات آئی تو سبحان اللہ کے سلا بھی رسولی نہیں فرمایا بھی نبی نہیں فرمایا بھی عابد ہی فرمایا اسی لئے کہ سرکار بندوں میں سب سے آئے ہیں بندوں میں بندگی دن میں ناز کرتی ہے وہ سرکار ہیں لہذا اللہ تعالی ہمیں سرکار کا غلام سرکار کا امت ہی بنایا ہے اللہ تعالی اس غلامی کو سلامت رکھے امت کے افراد کے ساتھ رہ کر ہمیں اپنی دنیا و آخرت کی فکر کرنے والا بنائے دنیا کی نعمت ہمی عطا فرمائے آخرت کے ثواب سے نبالہ مال فرمائے ہماری تمام تک دعائیں قبول فرمائے جن دن لوگ انہیں دعا کے لئے کہا ہے انہیں سب کے لئے دعا کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے متعلقین کے لئے دعا کریں انہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں جس جس کا جو جو مسئلہ حل فرما دے حاضرین کی جملہ مخاصل کی تکمیل فرما یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ